اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم ملانے جا رہے ہیں چاول کی روٹی جو کہ ہماری دادیاں نانیاں جس طرح بناتی تھی اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ ہے چاول کاٹا اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اگر آپ کے گھر میں نمک والی روٹی نہیں پسند کرتے تو نمک کو سکیپ کر دیجئے بے شک نہیں ڈالیے گا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا گی بہت زیادہ گی نہیں ڈالنا تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ میں ڈال رہے ہیں اس میں گی گی ہم اچھی طرح سے پہلے چاول کے آٹے میں مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے میرا آٹا تھوڑا زیادہ ہے میں سب کے لیے بنا رہی ہوں اس سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ساگ کے ساتھ سرسوں کا ساگ ہو اور چاول کی روٹی ہو یا مکی کی یا باجرے کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے یہ دیکھئے اس میں گی ہو چکا ہے اچھے سے مکس اب ہم اس میں نیم گرم دودھ کیا ہے میں نے وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے یہ دیکھئے اس کو دوسرے آٹے کی طرح گوندنا نہیں ہے اس طرح سے ہاتھوں سے مسلنا ہے میرا تقریباً ایک لیٹر دودھ لگ جائے گا اس میں آپ نے اگر کام روٹیاں بنانی ہے تو کام دودھ لگے گا آپ کا میں یہ تقریباً دس سے گیارہ روٹیاں اس کی بنیں گی اس لیے اس میں ایک لیٹر دودھ لگا ہے شاید میرا لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہی لگ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے نرم ہی اس کو رکھنا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں صحت نہیں رکھنا آٹا ہمارا پھولے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں یہ دیکھئے اس کو اچھے سے مسلنا ہے اس طرح سے اور اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ اس کو پانی سے بھی بون سکتی ہیں لیکن پانی نیم گرم ہونا چاہیے جیسے دودھ نیم گرم تھا اسی طرح پانی بھی نیم گرم ہونا چاہیے لیکن اگر آپ دودھ سے بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے کی بنیں گی دودھ والی کا تو اپنا ہی مزہ ہے یہ دیکھئے اس کو میں دس منٹ ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں دو تین منٹ اس کو میں نے مسئلہ ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی اس کے بعد پھر اس کو میں مزید چار پانس منٹ مسئلوں گی یہ دیکھئے دس منٹ میں نے اس کو ریسٹ دی ہوئی تھی دس منٹ کے لیے میں نے رکھاوا تھا یہ دیکھئے پھول گیا ہے اچھے سے اب میں اس کو دوبارہ مسلوں گی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک نوٹی کا کر کے بھی اس طرح آپ مسل سکتے ہیں اچھے سے چار پانچ منٹ میں اس کو مزید مسلوں گی یہ دیکھئے اس کو جتنا زیادہ مسلہ جائے گا اتنی اچھی اس کی روٹی بنے گی اور ٹوٹے گی نہیں تھوڑا ٹائم تو لیتا ہے یہ لیکن بہت ہی مزید کی روٹی بنتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے اور اس کو مسل دے مسل دے سانس بھی پھول جاتی ہے میری سانس پھولنے لگ گئی ہے یہ دیکھئے اچھے سے مسل گیا اب ہم اس کی روٹی بناتے ہیں یہ دیکھئے ہاتھوں کو میں نے لگا لیا ہے اچھے سے آئل اس طرح سے اب میں نے پیڑا لیا ہے پیڑک ہم دیلتے ہیں تھوڑا سا اس طرح ہاتھ سے پہلے کار لیں گے چپٹا یہ دیکھئے روٹی ہماری بڑی ہو گئی ہے اب ہم طوے پہ لگاتے ہیں گی میں تو مکھن لگا رہی ہوں مکھن سے بنا ہوں گے اگر مکھن سے بنایں گے تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا ویسے آپ گی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے ہماری روٹی بن گئی ہے آپ اس کو تھوڑا سا بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں میں نے تو اسے ہاتھ سے ہی بنایا ہے جہاں سے تھوڑی تھوڑی موٹی تھی وہاں سے میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کو پتلا کر لیا ہے اب میں توے کی چاروں اور دے دیتی ہوں اس کا ایک بالگی کا یہ دیکھئے ایک سائیڈ اس کی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں مکھن یہ خود ہی پیگل جائے گا روٹی کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں گے حاکہ نیچے سے جلے نہیں یہ دیکھئے ایک سائیڈ اس کی میں نے گیل گا کے پلٹ لی تھی اب ہم اس کی دوسری سائیڈ پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھئے ایک سائیڈ سے یہ کتنی پیاری ہو گئی ہے ایک بات یہ چاول کی روٹی دودھ کے ساتھ آٹے کو گون کے زدور بنائیے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور مکھن ہو ساتھ تو کیا ہی بات ہے ساغ اور مکھن سے یہ دیکھئے جی یہ روٹی ہماری بن کے ہو گئی ہے تیار یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی ہماری روٹی ہو گئی ہے بن کے تیار بہت ہی مزے کی چاول کی روٹی ہے یہ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساغ کے ساتھ ساغ اور مکھن کے ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزے کا سرسوں کا یہ ساغ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے ساغ کے ساتھ مکھن ہو اور چاول کی روٹی ہو تو کیا ہی بات ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزے کر اٹھیا ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اوکے دوستو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال بھی رکھئے گا